آگے سبق دیکھئے مستثنہ کی بحث چل رہی ہے بھئی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ مستثنہ جب اللہ کے بعد ہو اور کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنہ منہو مذکور ہو تو وہاں پر نصب پڑھنا بھی جائز ہے بنابر استثناء کے اور اس کو بدل بنانا بھی جائز ہے مستثنہ منہو سے تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں نصب بھی اور بدل بھی کب جب مستثنہ کس کے بعد آئے اللہ کے بعد آئے کلام جو ہے وہ غیر موجب ہو اور مستثنہ منہو مذکور ہو بھی اور اس کی مثال ذکر کی تھی جیسے مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ اور وَإِلَّا قَلِيلًا یہاں قَلِيلٌ بنابر بدل کے رفع پڑھنا بھی سہی اور إِلَّا قَلِيلًا نصب پڑھنا بنابر استثناء کے دونوں جائز ہیں بھئی اور یہ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ یہ قَلِيلٌ یہ بدل بنے گا مَا قَبل میں مَا فَعَلُو یہ جو فیل آیا اور اس کے آخر میں وَاو زمیر ہے یہ فاعل ہے مرفوع ہے اور یہ ہے مُبْدَلْ مِنْهُ یعنی یہ لوگ نہ کرتے ان چیزوں کو إِلَّا قَلِيلٌ مَگر تھوڑے سے تو یہ وَاو زمیر جو مرفوع ہے فاعل ہے یہ ہے مُبْدَلْ مِنْهُ تو اس سے جو قَلِيلٌ بدل آئے گا وہ بھی مرفوع ہوگا کیونکہ بدل اور مُبْدَلْ مِنْهُ کا اعراب ایک ہوتا ہے اور پھر صاحبِ جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ بدل مختار کیوں ہے بھئی کیوں مختار ہے حالانکہ جائز تو دونوں ہیں نصب بھی اور بدل بھی تو وجہ ذکر کی تھی کہ جو استثناء کی وجہ سے نصب آتا ہے مستثناء پر یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی مشابہت ہے مفہول کے ساتھ جس طرح فیل کے بعد فاعل آتا ہے اور پھر اس کے بعد مفہول بھی ہی آتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی پہلے وہ مُسنت یعنی فیل آیا اور اس کے بعد فاعل آیا اور اس کے بعد مستثناء آیا ہے بھئی تو اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہو گئی مفہول بھی ہی کے ساتھ اور مفہول بھی ہی منصوب ہوتا ہے تو اس کو بھی نصب دے دیا گیا تو معلوم ہوا یہ جو نصب ہے یہ مفہول بھی ہی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہے جبکہ بدل پر جو اعراب آتا ہے وہ اصالتن ہوتا ہے وہ اصالت کا معنی ہے اصل ہونا وہ اصالتن ہے یعنی اصل ہی میں ہی وہی اعراب ہے اس کا بھئی وہ کسی مشابہت کی وجہ سے نہیں ہے تو مستثناء پر جو نصب آیا وہ مفہول بھی ہی سے مشابہت کی وجہ سے ہے اور نیز وہ بواستہ اللہ کے ہے دیہنی درمیان میں کیا آ رہا ہے اللہ آ رہا ہے اور جبکہ بدل پر جو اعراب آتا ہے وہ اصالتن ہے اور بغیر واسطہ اللہ کے ہے بغیر واسطہ اللہ کے ہے یہاں ایک تو آپ کے ذہن میں یہ شبہ آئے گا کہ بھئی آپ نے کیا کہا کہ بدل کا اعراب اصالتن ہوتا ہے تو اصالتن تو وہ اعراب نہیں ہوتا بدل تو ما قبل کے تابع ہوتا ہے بدل تو ما قبل کے تابع یعنی مبدل منہو کے تابع ہوتا ہے جو اعراب مبدل منہو پر آتا ہے وہ ہی بدل پر آتا ہے تو معلوم ہے بدل کا اعراب اصالتن نہیں ہے بلکہ تابعن ہے یعنی ما قبل کے تابع ہے تو اس کا جواب میں نے ذکر کیا تھا کہ بھئی یہاں جو اصالتن آیا یہ تابعن کے مقابلے میں نہیں آیا کہ آپ کہیں اصالتن نہیں ہے بلکہ یہ تابعن ہے بلکہ یہاں اصالتن آیا وہ مشابہت کے مقابلے میں کہ مستثنہ جب منصوب ہوتا ہے تو وہ اعراب مشابہت بمفہول کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ کسی مشابہت کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ اصالتن ہے بات سمجھ میں آگئی اور نیز وہاں پر اللہ کا واسطہ تھا جب آپ جب مستثنہ منصوب تھا کس سے مشابہت تھی مفہول بھی ہی سے اور نیز وہاں درمیان میں اللہ کا واسطہ بھی موجود تھا یعنی مقابل کا فیل وہ اللہ کے واسطے سے عمل کر رہا ہے مستثنہ کے اندر اور جبکہ یہاں پر واسطہ نہیں ہے بدل کے اندر آپ کہیں گے بدل کے اندر بھی تو اللہ موجود ہے آپ چاہے اس پر نصب پڑھیں اللہ تب بھی موجود ہے اور آپ اس کو بدل بنائیں اللہ تو تب بھی موجود ہے تو یہاں تو اللہ موجود ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ بدل کے صورت میں بغیر واسطے کے اعراب ہے یہ صحیح نہیں تو یاد رکھنا یاد رکھنا یہ جو بدل ہوتا ہے یہ تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا مثلا آپ کا بھائی ہے زید بھائی تو میں آپ سے کہتا ہوں جعنی زیدن اخو کا دیکھو زید سے بھی وہی ذات مراد ہے اور اخو کا آپ کا بھائی اس سے بھی وہی ذات مراد ہے میں صرف جعا زیدن کہہ دوں تب بھی بات کافی ہے میں جعا اخو کا کہہ دوں پھر بھی بات کافی ہے لیکن میں دونوں کو استعمال کر لیتا ہوں جعنی زیدن اخو کا میرے پاس زید آیا اخو کا یعنی کہ آپ کا بھائی یہ اخو کا زید سے بدل ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اور یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ یہ مبدل منہو اور بدل ان دونوں میں سے بدل مقصود ہوتا ہے کون مقصود ہے بدل مقصود ہے اور ماقبل میں جو مبدل منہو ہے اس کو بطور تمہید کے ذکر کیا گیا ہے تو مبدل منہو کو بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے تو لہٰذا اب دیکھو بدل اعراب میں مبدل منہو کے تابع ہے حالانکہ اصل مقصود تو کون ہے بدل ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو بدل ہے یہ تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے یعنی وہی عامل جو کس میں عمل کر رہا تھا مبدل منہو میں وہی عامل تقدیراً بدل کے اندر بھی عمل کر رہا ہے دوبارہ وہ عامل آگیا موجود ہے مثلاً جانی زیدن اخوکا یہ زیدن میں کون عمل کر رہا ہے جانی تو یہی جانی دوبارہ نکال لیں گے کس کے لئے بدل یعنی اخوکا کے لئے بھی تو تقدیر کلام گویا یوں ہے جانی زیدن جانی اخوکا توجہ ہے تو معلوم ہوا بدل جو ہے وہ کس کے حکم میں ہے تقرار عامل کے حکم میں ہے اور جب وہ تقرار عامل کے حکم میں ہے تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی اللہ کے بعد گویا وہ عامل دوبارہ موجود ہے اللہ کے بعد وہ عامل دوبارہ موجود ہے جب وہ دوبارہ اللہ کے بعد موجود ہے تو دیکھو تو دیکھو یہاں پر بدل پر جو اعراب آیا وہ اصالتن بھی ہے وہ عامل براہ راست اس میں عمل کر رہا ہے اب تابع بھی نہیں ہے کسی کا اور نیز درمیان میں اب اللہ کا واسطہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ عامل آپ نے کہاں نکالا ہے اللہ کے بعد مقدر نکالا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے لِأَنَّ النَّصْبَ عَلَى الْاِسْتِثْنَائِ اس لیے کیونکہ وہ نصب جو استثناء کی بنا پر ہوتا ہے اِنَّمَا هُوَ بِسَبَ بِالْتَشْبِيحِ بِالْمَفْعُولِ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی تشبیح ہے کس کے ساتھ مفعول کے ساتھ لَا بِالْأَصَالَتِ اصالتن اس کا اعراب اصالتن اس کا یہ اعراب نہیں ہے وَبِواسطَتِ إِلَّا اور نیز یہ نصب جو ہے اللہ کے واسطے سے ہے بھئی وَأُعْرِبَ الْبَدَلُ بِالْأَصَالَتِ اور جبکہ بدل کو جو اعراب دیا جاتا ہے وہ اصالتن دیا جاتا ہے وَبِغَئِرِ وَاسِطَتِ اور بغیر واسطے کے اس کے بعد پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ مستثناء کو اعراب دیا جائے گا عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ جب مستثناء منہو غیر مذکور ہو یعنی مستثناء مفرغ ہو میں نے بتایا تھا مستثناء منہو مذکور نہ ہو تو اس مستثناء کو کیا کہتے ہیں مستثناء مفرغ کہتے ہیں اور پھر صاحب جامی نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو مستثناء ہے یہ اصل میں مفرغ لہو ہے تو یہاں مفرغ بول کر مفرغ لہو مراد ہے کیونکہ مفرغ صفت بنائی کس کی مستثناء کی کہ وہ مستثناء جو مفرغ ہے حالانکہ مفرغ کا کیا معنی جس کو فارغ کیا گیا ہے اور وہ عامل ہے ماقبل میں وہ عامل پہلے عمل کر رہا تھا مستثناء منہو میں پھر اس مستثناء منہو کو جب حضف کر دیا گیا تو وہ اب عامل فارغ ہو گیا تو وہ عامل ہے مفرغ اس کو فارغ کیا گیا ہے اور کس میں عمل کرنے کے لئے فارغ کیا گیا ہے مستثناء میں تو مستثناء وہ مفرغ لہو ہے وہ عامل ماقبل کا وہ ہے مفرغ اور مستثناء کیا ہے مفرغ لہو جس کے لئے فارغ کیا گیا لیکن یہاں تو نحوی حضرات تو مستثنہ کو ہی مفرق کہہ دیتے ہیں توجہ ہے حالانکہ مفرق تو عامل ہے تو صاحب جامعی نے اس کا بھی جواب دیا کہ یہاں مفرق بول کر مفرق لہو مراد ہے کیونکہ مستثنہ مفرق نہیں ہے بلکہ مفرق لہو ہے تو یعنی لفظ تو مفرق بولا جاتا ہے لیکن مراد کیا ہوتا ہے مفرق لہو یعنی مستثنہ بھئی اور کہا کہ یہ اسی طرح ہے جیسے مشترک بولا جاتا ہے اور مراد اس سے مشترک فی ہوتا ہے میں نے بتلایا تھا کہ ایک چیز جس کے اندر دونوں دو آدمی شریک ہوں اس کو مشترک کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ چیز مشترک نہیں ہے بلکہ مشترک فیہ ہے یعنی اس میں اشتراک کیا گیا ہے زید اور عمر نے مل کر ایک گاڑی خریدی تو وہ کیا کہتے ہیں یہ گاڑی ہم دونوں کے درمیان مشترکہ ہے یا یوں کہ یہ گاڑی ہم دونوں میں مشترک ہے بھئی مشترک نہیں یہ گاڑی مشترک فیہ ہے یعنی مشترک دیکھو معنی میں غور کر لو مشترکن فیہی اشتراک کیا گیا ہے فیہی اس کے اندر اس چیز کے اندر اشتراک کیا گیا ہے جبکہ مشترک مشترک تو وہ جو دو ساتھی آپس میں ایک دوسرے کے شریک ہیں وہ ہیں مشترک بھئی وہ کیا ہیں مشترک مثلا دیکھو زید اور عمر نے مل کر گاڑی خریدی ہے تو گویا زید نے اشتراک کیا ہے اور کس کے ساتھ کیا عمر کے ساتھ تو زید ہوا مشترک یعنی اشتراک کرنے والا اور کس کے ساتھ اشتراک کیا عمر کے ساتھ تو عمر ہوا مشترک اس میں مفعول بھئی تو زید کون مشترک اور عمر کیا مشترک بات سمجھ میں آگئی اور اگر عمر کی جانب سے دیکھیں کہ عمر نے اشتراک کیا ہے تو عمر ہوا مشترک اشتراک کرنے والا اور کس کے ساتھ کیا زید کے ساتھ تو زید کیا ہوا مشترک تو گویا مشترک تو یہ دونوں شریک ہیں ایک دوسرے کے یہ دونوں جو شریک ہیں یہ یہ ہیں مشترک لیکن اس مشترک کا چیز کو مشترک کہہ دیا جاتا ہے حالانکہ وہ مشترک نہیں ہے بلکہ مشترک فیہ ہے بھئی اس میں اشتراک کیا گیا ہے تو جیسے مشترک بول کر مشترک فیہ مراد ہوتا ہے اسی طرح مفرق بول کر یہاں مفرق لہو مراد ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو مستثنہ مفرق ہے اس کے اندر اس کے اندر اعراب على حسب العوامل آئے گا لیکن شرک یہ ہے کہ کلام غیر موجب میں آنا چاہیے یہ ایک مستثنہ مفرق کس میں آنا چاہیے کلام غیر موجب میں آنا چاہیے اس لئے کیونکہ کلام غیر موجب میں یہ آئے گا تو کلام کا معنی صحیح رہے گا اور اگر کلام موجب میں آئے گا تو پھر کلام کا معنی صحیح نہیں رہے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی کہتے ہیں وَهُوَا اَيْوَا اَيْوَا الْحَالُ اَنَّ الْمُسْتَثْنَا وَاقِعُنْ فِي غَيْرِ کلام الموجبی جی پہلے ذرا پھر مطن مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَهُوَا فِي غَيْرِ عوامل ہوگا لیکن شرط کیا ہے کہ مستثنہ منہو مذکور نہ ہو یعنی مستثنہ مفرغ ہو اور نیز وہ مستثنہ مفرغ کس کلام کے اندر ہونا چاہیے کلامیں غیر موجب میں بھئی یہ غیر موجب کی شرط کیوں لگائی کہتے ہیں لیجو فید تاکہ کلام فائدہ دے کلام فائدہ دے مِسْلُ مَا ذَرَبَنِي إِلَّا زَيْدُن نہیں پٹائے کی میری مگر زیدنے اب دیکھو یہاں پر یاد رکھو یہ جو مستثنہ منہو محضوف ہوتا ہے اس کو عام نکالتے ہیں عام ہونا چاہیے یعنی اس میں اتنا عموم ہونا چاہیے تاکہ مستثنہ اس کے اندر قطعی طور پر داخل ہو توجہ ہے یہاں چلو ایک غیری بات سمجھ لیں بھئی دیکھو یہ جو مستثنہ مفرغ ہے اس کا مستثنہ منہو محضوف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جیسے دیکھو مَا ذَرَبَنِي إِلَّا زَيْدُن اصل میں ہے مَا ذَرَبَنِي أَحَدٌ کسی ایک نے بھی میری پٹائی نہیں کی إِلَّا زَيْدَن یا إِلَّا زَيْدُن مگر زیدنے تو دیکھو احَدُن نکیرہ تھا اور نکیرہ تحت نفی جب آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے تو احَدُن پر مَا دَخِل ہو رہا ہے مَا ذَرَبَنِي اَحَدُن تو مانا کیا ہے کسی ایک نے بھی میری پٹائی نہیں کی تو ہر ایک سے پٹائی کی نفی ہو گئی محلوم مستثنہ منہو عام ہے مستثنہ منہو عام ہے تمام افراد انسان کو شامل ہو گیا کسی ایک انسان نے بھی میری پٹائی نہیں کی إِلَّا زَيْدُن مگر زَيْد نے کہ اس نے میری پٹائی کی تو یاد رکھو یہ جو مستثنہ مفرغ ہوتا ہے توجہ ہے اس کے اندر جو مستثنہ منہو ہوگا وہ ہمیں عام چاہیے کہ پوری جنس کا احاطہ کر لے یعنی پوری جنس کو شامل ہو جائے وجہ یہ کہ یہ مستثنہ متصل کی بات چل رہی ہے مستثنہ منقطع کی بات پیچھے ہو چکی ہے تو یہ مستثنہ متصل ہے اور مستثنہ متصل کسے کہتے ہیں جو پہلے ماقبل میں داخل ہو اور پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکال دیا جائے تو اگر ہم ماقبل میں مستثنہ منہو عام نکالیں گے تو پھر ہی مستثنہ اس کے اندر داخل ہوگا اور پھر اللہ کے ذریعے مخرج ہو جائے گا اگر مستثنہ منہو عام نہیں نکالیں گے تو پھر تو اس کا مخرج ہونا یقینی نہیں حالانکہ اس کو مخرج تو ہونا چاہیے ہر حال میں مثلا آپ ماقبل میں پوری جنس مراد نہیں لیتے جنس کے بعض افراد مراد لے لیتے ہیں توجہ ہے جنس کے بھئی یہ جو مستثنہ ہے نا مستثنہ مستثنہ ماقبل میں مستثنہ منہو ہے اور اس مستثنہ منہو کو ان میں سے نکالا گیا ہے تو ماقبل میں اسی کی جنس چاہیے کیا چاہیے اسی کی جنس اور زید کیا ہے انسان تو ماقبل میں کس کے ذکر ہونا چاہیے انسان اور اس کے افراد کا ذکر ہونا چاہیے توجہ ہے انسان اور اس کے افراد کا ذکر ہونا چاہیے اب اگر اس سے آپ تمام افراد مراد لے لیتے ہیں تو تمام افراد میں تو زید بھی ہے تو جب آپ نے کہا ماج زربانی احدن کسی ایک نے بھی میری پٹائی نہیں کی تو جب تمام افراد سے پٹائی کی نفی ہو گئی تو زید سے بھی پٹائی کی نفی ہو گئی اور پھر اللہ زیدان کے ذریعے آپ نے ان میں سے زید کو نکال کر اس کے لئے پٹائی کا اثبات کر لیا تو یہ کیا بن گیا مستثنہ متصل کیونکہ یہ مخرج ہے اس کو نکالا گیا ہے ما قبل سے توجہ ہے آپ ما قبل کے مستثنہ منہو کو عام نہیں رکھتے بلکہ یعنی پوری جنس نہیں مراد لیتے بلکہ اس کے بعض افراد مراد لے لیتے ہیں تو اس میں پھر دوئی صورتیں ہیں یا تو بعض غیر معین مراد لیں گے یا بعض معین مراد لیں گے توجہ ہے مثلا کسی نے میری پٹائی نہیں کی یا تو اس سے آپ کیا مراد لیں گے بعض غیر معین بعض غیر معین افراد مراد لیں گے اس جنس کی تو پھر تو زید کا ان میں داخل ہونا یقینی نہ ہوا پتہ نہیں زید ان میں داخل ہے یا داخل نہیں حالانکہ ہمیں ایسے افراد چاہیے کہ زید ان میں قطعی طور پر داخل ہو اور پھر زید کو اللہ کے ذریعے نکالا جائے کیونکہ یہ مستثنہ متصل ہے بھئی تو اگر آپ جنس کے بعض غیر معین افراد لیں گے تو وہ صحیح نہیں کیونکہ زید کا اس میں داخل ہونا یعنی مستثنہ کا اس میں داخل ہونا یقینی نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بعض معین مراد لے لیتے ہیں کیا لے لیتے ہیں بعض معین افراد یعنی پوری جنس کا ارادہ نہیں بعض کا ارادہ ہے اور بعض پھر کبھی ہو سکتا ہے معین ہوں گے یا غیر معین غیر معین نہیں ہو سکتے کیونکہ مستثنہ کا اس میں داخل ہونا یقینی نہیں اور اگر بعض معین مراد لیتے ہیں بعض معین مراد لیتے ہیں تو وہ ایسے بعض معین ہونے چاہیے جن میں زید کا داخل ہونا قطعی اور یقینی ہو کیونکہ یہ مستثنہ متصل ہے بھئی پہلے داخل ہوگا تو پھر ہی مخرج ہوگا اگر داخل ہی نہیں تو مخرج کیسے ہوا معلوم ہوا بعض غیر معین ہم مراد نہیں لے سکتے کیونکہ اس میں مستثنہ کا داخل ہونہ یقینی نہیں اور بعض معین بھی ہم مراد نہیں لے سکتے کیونکہ بعض معین کے لئے کوئی قرینہ چاہیے کوئی چیز ایسی ہو جو ہمیں بتلائے کہ یہ والے معین مراد ہیں مثلا میں نے کیا کہا مَا ذَرَبَنِي اِلَّا زَيْدُن مَا ذَرَبَنِي اَحَدٌ اِلَّا زَيْدُن میری پٹائے کسی ایک نے بھی نہیں کی کسی ایک نے بھی اور اس سے آپ تمام افراد انسان مراد نہیں لیتے بلکہ بعض معین افراد مراد لیتے ہیں مثلا اس بستی والے یہ جو بستی ہے مثلا آٹھ دس گھر ہیں چھوٹی سی ایک بستی ہے متقلم کہنا چاہتا ہے کہ اس بستی والوں میں سے ہر ایک نے میری پٹائی کی ہے اِلَّا زَيْدَن سوائے کس کے زَيْد اور اس بستی میں تو کونس داخل ہے زَيْد بھی داخل ہے پھر بات ٹھیک ہو جائے گی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں توجہ ہے یہ بات کس کی چل رہی ہے مستثنہ متصل کی یہ یوں کہیں یہ مستثنہ مفرق ہے اور مستثنہ مفرق میں مستثنہ منہو محذوف ہوتا ہے لیکن بہرحال ہے یہ مستثنہ متصل ہی تو وہ جو محذوف ہے اس کو مقدر نکالنا پڑے گا تو وہ مقدر ایسا نکالنا ہے کہ مستثنہ پہلے اس میں داخل ہو اور پھر اللہ کی ذریعے کیا کیا جائے اس کو نکالا جائے اور پھر داخل ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ مستثنہ منہو عام نکالیں اس میں عموم ہونا چاہیے اتنا عموم ہو کہ قطعی طور پر مستثنہ ان میں داخل ہو اور اتنا عموم تب ہی ہوگا جب آپ اس جنس کے تمام افراد مراد لے لیں گے مَا ذَرَبَنِي أَحَدٌ میری کسی ایک نے بھی پٹائی نہیں کی یعنی جنس انسان کے تمام افراد مراد لے لیے جنس انسان میں سے کسی ایک نے بھی میری پٹائی نہیں کی اور زید بھی تو جنس انسان میں سے ہے جو مستثنہ آگے آ رہا ہے تو جب میں نے ہر افراد سے پٹائی کی نفی کی تو زید سے بھی کیا ہو گئی پٹائی کی نفی ہو گئی زید بھی ما قبل کے حکم میں داخل ہے اور پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا اللہ زیدن تو یہ استثنہ صحیح ہوا یہ استثنہ اور دوسری صورت کیا ہے آپ بعض مراد لے لیتے ہیں تو بعض مراد لیں تو بعض اگر غیر معین مراد لیتے ہیں پھر تو اس کے اندر مستثنہ کا داخل ہونا یقینی نہیں لہذا اس مستثنہ متصل نہ بن سکے گا معلومہ بعض غیر معین آپ مراد نہیں لے سکتے اور دوسری صورت یہ ہے کہ بعض معین مراد لیں لیکن وہ بعض معین بھی ایسے ہونے چاہیے کہ ان میں قطعی طور پر زید کو داخل ہونا چاہیے آپ تمام انسان مراد نہیں لیتے آپ مثلا پچاس انسان مراد لے لیتے ہیں لیکن وہ پچاس ایسے ہونے چاہیے کہ قطعی طور پر ان میں زید داخل ہو ان کا ارادہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ارادہ اس کے لیے کوئی قرینہ چاہیے سننے والے کو بھی تو پتا چلے کہ یہ والے افراد مراد ہیں تمام انسان مراد نہیں تو اگر کوئی قرینہ موجود ہو پھر تو ٹھیک ہے اگر قرینہ موجود نہ ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا تو اب آپ کو بتائیں گے کہ مستثنہ مفرق جو ہے مستثنہ مفرق وہ اس کے اندر شرط یہ ہے کہ کلام غیر موجب ہونا چاہیے لیو فیدہ تاکہ وہ کلام فائدہ دے تاکہ وہ کلام فائدہ دے تو انہوں نے کہا کہ مستثنہ مفرق جو ہے اس کے اندر شرط ہے وہ کہ وہ کلام غیر موجب میں ہو تاکہ وہ کلام فائدہ دے اس لیے کیونکہ اگر وہ کلام موجب میں آئے گا تو پھر معنی صحیح نہیں رہے گا جیسے اس کی مثال صاحبے کافیہ ذکر کر رہے ہیں ما زربانی اللہ زیدن اصل میں ہے ما زربانی آہدن اللہ زیدن تو آہدن جو مستثنہ منہو ہے اس کو حضف کر دیا تو یہ اللہ زیدن یہ زید کیا بن گیا مستثنہ مفرق اور مستثنہ مفرق میں کیا شرط ہے کہ وہ کس میں ہونا چاہیے کلام غیر موجب میں ہونا چاہیے اور ما زربانی یہ بھی کلام غیر موجب ہے حرف نفی موجود ہے اور اب یہ اس کلام کا معنی صحیح ہے ما زربانی آہدن مطلب معنی یہ ہوا کسی نے میری پیٹائی نہیں کی اللہ زیدن سوائے زید کے اور یہ تو عین ممکن ہے کہ ایک شخص ہے کسی اور نے اس کی پیٹائی نہیں کی صرف کس نے کی ہے زید نے کی ہے یہ معنی بالکل صحیح ہے لیکن اگر آپ اسی مستثنہ مفرق کو کلام موجب میں لے آئیں تو دیکھو معنی خراب ہو جائے گا ذرا ما حرف نفی کو ختم کر دو زربانی اللہ زیدن آپ اس کے اندر دیکھو معنی کیا بن گیا زربانی کل واحد ہر ایک نے میری پیٹائی کی کیونکہ مستثنہ منہو ہم نے عام نکالنا ہے میں نے ابھی بتایا کیونکہ یہ مستثنہ متصل ہے اور مستثنہ متصل میں کیا ضروری کہ وہ مخرج ہونا چاہیے اور مخرج ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ ماقبل میں جو مستثنہ منہو نکال رہے ہیں وہ عام ہونا چاہیے اس میں اتنا عموم ہو کہ مستثنہ اس میں داخل ہو جائے اور پھر اس کو اللہ کے ذریعے نکالنا صحیح ہو بئی تو اس کی یہی صورت ہے کہ پوری جنس مراد لے لی جائے تو زربانی اللہ زیدن تو یہاں پر بھی کیا کہیں گے زربانی کل واحد ہر ایک نے میری پیٹائی کی اللہ زید سوائے زید کے اور یہ تو معنی صحیح نہیں بنتا معنی تو یہ بن گیا کہ دنیا کے ہر انسان نے میری پیٹائی کی ہے سوائے زید کے اور دنیا کا ہر انسان جو ہے کسی شخص کی پیٹائی کرے یہ تو ممکن نہیں ہے محلومون مستثنا مفرغ میں شرط کیا ہے وہ کس میں ہونا چاہیے کلامیں غیر موجب میں ہونا چاہیے تاکہ معنی صحیح رہے کلامیں موجب میں نہیں ہونا چاہیے ورنہ تو معنی صحیح نہیں رہے گا إِلَّا عَنْ يَسْتَقِيمَ الْمَعْنَا مگر یہ کہ معنی صحیح رہے یعنی اگر مستثنا مفرغ کلامیں موجب میں آ جائے اور معنی صحیح ہو تو پھر کلامیں موجب میں بھی آ سکتا ہے جیسے آگے مثال ذکر کر رہے ہیں قرآتو اللہ یومکذا میں نے قرآت کی یا میں نے پڑھا مگر اتنے دن اب یہاں پر دیکھو یہاں پر متقلم چند دنوں کا استثناء کر رہا ہے قرآت سے چند دن میں نے نہیں پڑھا باقی دن پڑھا اب یہاں پر بھی قرآتو کے بعد مستثناء منہو محضوف ہے تو یہ مستثناء مفرغ ہے اور مستثناء مفرغ میں مستثناء منہو کس قسم کا ہوتا ہے عام ہوتا ہے لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ جس شخص کہنے والے نے جب یہ بات کی کہ میں نے اتنے دن چھوڑ کر باقی میں نے پڑھا ہے تو اس سے اس کی تمام زمانے کے دن مراد نہیں ہو سکتے تمام زمانے کے مستثناء منہو اگر عام نکالیں تو پھر تو مانا ہے تمام زمانے کے ایام میں نے زمانے کے تمام دنوں میں یہ پڑھا اللہ یومکذا اگر اتنے دن مطلب پانچ دس دن نہیں پڑھا اور یہ مانا تو متقلم کے مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو زمانے کے تمام ایام میں زندہ ہی نہیں تھا اس کی تو عمر ہی تھوڑی سی ہے تو معلوم ہوا یہاں پر متقلم کے مراد بعض معین ایام مراد ہیں بعض تمام ایام مراد نہیں اور بغیر معین تو مراد ہو نہیں سکتے کیونکہ اس میں مستثناء کا داخل ہونا یقینی نہیں تو پھر کیا مراد لیں گے بعض معین لیں گے پورے زمانے کے دن مراد نہیں بعض معین مثلا متقلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ مہینہ میں نے پورا قرات کی سوائے چند دن چھوڑ کر دیکھو امانہ صحیح ہو گیا کیا مراد ہیں تمام زمانے کے دن تمام زمانے کے دن مراد ہیں یا بعض معین مراد ہیں اور ایسے بعض معین مراد ہیں جن کے اندر مستثناء کا داخل ہونا یقینی ہو تاکہ اس کا استثناء ہو سکے اس کا اخراج ہو سکے تو معلوم ہوا زاربنی اللہ زیدن یہ بھی کلام موجب میں مستثناء مفرق ہے اور قراتو اللہ یعما کازا یہ بھی کلام موجب کے اندر مستثناء مفرق ہے لیکن ان میں سے ایک جو ہے اس میں معنی صحیح نہیں زاربنی اللہ زیدن اس میں معنی صحیح نہیں رہتا اور قراتو اللہ یعما کازا اس کے اندر معنی صحیح ہے کیونکہ قرینہ موجود ہے قرینہ کیا؟ کہ متقلم کا ارادہ یقینا تمام دنیا کے دنوں کا نہیں ہوگا بلکہ بعض معین دنوں کا ہوگا کہ مثلا پورا مہینہ مراد ہوگا یا پورا ہفتہ یا جو ہفتے کے ساتھ دن ہوتے ہیں یہ پورا ہفتہ مراد ہوگا یا پورا سال مراد ہوگا کہ پورا سال میں نے قرآن کی مگر اتنے دن نہیں کی تو حاصل کلام کیا کہ مستثنہ کا اعراب علا حسب العوامل ہوگا جب مستثنہ منہو کو حضب کر لیا جائے اور اس کو کیا کہتے ہیں مستثنہ مفرق اور اس کے اندر شرط کیا ہے یہ کس کے اندر آنا چاہیے کلام غیر موجب میں آنا چاہیے یہ شرط اس لئے لگائی تاکہ کلام صحیح ہو وہ کچھ فائدہ بھی دے اس لئے کیونکہ اگر کلام موجب میں آئے گا تو پھر مستثنہ مفرق فائدہ نہیں دے گا معنی صحیح نہیں بنے گا ہاں اگر مستثنہ مفرق کلام موجب میں آئے اور معنی صحیح ہو رہا ہو تو پھر کلام موجب میں بھی وہ آ سکتا ہے اب ذرا مطن مطن کا ترجمہ بس ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُجَبِ اس حال میں کہ وہ مستثنہ جو ہے وہ کلام غیر موجب میں آئے لیوفیدہ تاکہ وہ کلام فائدہ دے مِسْلُمَا زَرَبَنِ إِلَّا زَيْدٌ دیکھو یہ مستثنہ مفرق ہے اور کلام غیر موجب میں ہے تو اب اس کا معنی صحیح ہے یہ فائدہ دے رہا ہے کسی نے میری پٹائی نہیں کی سوائے زید کے اور یہ تو ممکن ہے بھئی مگر یہ کہ معنی صحیح رہے معنی درست رہے یعنی کلام موجب میں آ جائے تو پھر معنی صحیح رہے تو وہ بھی صحیح ہے مِسْلُ قَارَأْتُ إِلَّا يَوْمَكَزَا کہ میں نے قرآتی میں نے پڑھا إِلَّا يَوْمَكَزَا مگر اتنے دن بھئی اب اسی کو سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے دیکھئے بھئی مطن میں آیا تھا وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُجَبِي اور صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ وَو حالیہ ہے اور یہ وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُجَبِي یہ پورا جملہ حال واقع ہو رہا ہے ما قبل میں جو آیا تھا نا وَيُعْرَبُ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ یُعْرَبُ کے اندر ہوا زمیر مستثنہ کو راجع تھی وہ نائب الفاعل ہے فیل مجھول ہے نا اس کے لئے کیا چاہیے نائب الفاعل تو وہ جو مستثنہ ہے وہ ہے ذلحال وہ ضمیر جو ہے وہ ہے ذلحال مستثنہ اس حال میں ہو کہ وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُجَبِي کہ وہ کلامیں غیرِ مُجَب میں ہو تو کہتے ہیں وَهُوَ اَيْوَ الْحَالُ اَنَّ الْمُستثنَى وَاقِعُن فِي غَيْرِ اچھا نیس دوسرا دیکھئے مطن میں آیا تھا وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُجَبِي صاحبِ جامی نے فی غیرِ الْمُجَب سے پہلے وَاقِعُن کا لحظ نکال لیا یہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ فی غیرِ الْمُجَبِي جار مجرور ہے اور جار مجرور کسے مطالق ہے وَاقِعُن سے مطالق ہے آپ وَاقِعُن نکال لیں یا ثابتن نکال لیں یہ ہوا کی خبر ہے وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُجَبِي اور نیز مطن میں آیا غیر کا لحظ موجب پر داخل ہو رہا ہے صاحب جامی نے درمیان میں القلام کا لفظ ذکر کر دیا فی غیر القلام الموجب فی بتلانہ یہ چاہتے ہیں کہ الموجب یہ صفت ہے اور اس کا موصوف القلام یہاں پر محضوف ہے بھئی تو غیر موجب سے کیا مراد ہے غیر القلام الموجب مراد ہے بھئی تو کہتے ہیں اور یہ شرط لگائی گئی ہے لیفیدہ تاکہ وہ کلام فائدہ دے بھئی بھئی مطن میں تو تھا لیکن صاحب جامی نے لیفیدہ سے پہلے وشتوریتہ ذالکہ کے عبارت نکالی بتلانہ یہ چاہتے ہیں کہ لیفیدہ یہ جار مجرور ہے اللی این یفیدہ یہ لام کیا ہے جار رہا ہے اور اس کے لیے کیا چاہیے کوئی نہ کوئی متعلق چاہیے تو وہ یہاں محضوف ہے تو اللیفیدہ متعلق ہوا اشتوریتہ سے بھئی تو کہتے ہیں وشتوریتہ ذالکہ اور یہ شرط لگائی گئی ہے کیا شرط لگائی گئی ہے کہ مستثنہ مفرق وہ کس میں ہونا چاہیے کلام غیر موجب میں ہونا چاہیے یہ شرط لگائی توجہ ہے یہ باتیں بار بار آئیں گے اس لیے میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں اسی پر ساری بحث ہے شرط کیا لگائی کہ مستثنہ مفرق کس میں ہونا چاہیے کلام غیر موجب میں ہونا چاہیے تو یہ شرط لگائی گئی لیفید فائدتاً صحیحتاً تاکہ وہ کلام صحیح فائدہ دے یعنی اس کا معنی صحیح ہو بھئی مثل ما زربنی اللہ زیدن جیسے کہ ما زربنی اللہ زیدن دیکھو یہ مستثنہ مفرغ ہے اصل میں ہے ما زربنی احدن اللہ زیدن احدن کو حضف کر لیا مستثنہ منہو محضوف ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں مستثنہ مفرغ اور یہ کلام غیر موجب میں آیا ہے ما زربنی دیکھو ما حرف نفی ہے تو دیکھو معنی صحیح ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ متقلم کی پٹائی کوئی ایک بھی نہ کرے اللہ زیدن سوائے زید کے کوئی ایک بھی پٹائی نہ کرے سوائے زید کے یہ صحیح ہے بخلاف زربنی اللہ زیدن بخلاف زربنی اللہ زیدن کے اس کا کیا معنی ہے زربنی اللہ زیدن اے زربنی کل واحد دن ہر ایک نے میری پٹائی کی سوائے کس کے زید کے بھئی کل واحد دن یہ مستثنہ منہو میں عام نکال رہا ہوں میں پہلے احد نکالا تھا کیونکہ اس سے پہلے ماں موجود تھا اس ماں کی وجہ سے احد ان میں عموم آ گیا تھا کیونکہ نکرہ تحت نفی آئے تو اس میں عموم آ جاتا ہے اور یہاں تو حرف نفی نہیں ہے لہذا یہاں مستثنہ منہو عام نکالنا ہے تو کل کا لفظ بھی ساتھ نکالیں گے زربنی کل واحد دن اللہ زید میری پٹائی کی ہر ایک نے سوائے زید کے اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمام دنیا کے انسان کسی شخص کی پٹائی کریں سوائے زید کے جتو کہتے ہیں بخلاف زربنی اللہ زیدن از لا یسح اس لی کیونکہ یہ بات صحیح نہیں ہے این یا ضریبہ کل واحد دن کے پٹائی کرے ہر ایک المتقلمہ متقلم کی اللہ زیدن سوائے زید کے یہ عبارت کیسے پڑھیں گے از لا یسح این یز ریبہ کل واحد دن المتقلمہ کیونکہ واحد دن کے نیچے تنوین ہے اور آگے المتقلم کا لام ساکن ہے تو نون کو کسرہ دیں گے این یز ریبہ کل واحد دن المتقلمہ اللہ زیدن اللہ این یستقیم المعنی مگر یہ کہ معنی درست رہے معنی سیدھا رہے صحیح رہے معنی سیدھا رہے کیسے باتصویریہ ہے صورت بتلا رہے بھئی دو صورتیں بتلائیں گے توجہ ہے مستثنہ مفرخ کلام غیر موجب میں آنا چاہیے اگر کلام موجب میں آئے تو پھر شرط یہ ہے کہ معنی صحیح ہونا چاہیے اور اس معنی کے صحیح ہونے کی دو صورتیں بتلائیں گے صاحب جامی ایک صورت یہ کہ وہ حکم عام ہونا چاہیے وہ حکم عام ہونا چاہیے ہر فرد کے لئے ثابت ہو ہر فرد کے لئے ثابت ہو سکے جیسے ابھی آیا تھا زاربانی اللہ زیدن زاربانی ہے یا ما زاربانی ہے زاربانی ہے کلام موجب کی بات چل رہی ہے جس میں معنی صحیح رہے تو یہ زاربانی ضرب ہر انسان کے لئے ثابت ہو سکتی ہے کہ ہر انسان متقلم کی پٹائی کرے نہیں یہ تو ہر انسان کیلئے یہ ضرب ثابت نہیں ہو سکتی کہ ہر انسان اس متقلم کی پٹائی کرے سوائے زید کے لہٰذا حکم ایسا ہونا چاہیے جو على سبیل العموم سب کے لئے ثابت ہو سکے جیسے مثلا میں کہتا ہوں ہر انسان ناطق ہے دیکھو ہر انسان پر حکم لگا رہا ہوں یا مثلا جیسے یہ مثال پیش کریں گے کہ ہر حیوان جو ہے وہ کھانا چباتے ہوئے اپنے نچلے جبڑے کو حرکت دیتا ہے الا تمساح سوائے مگرمچ کے تمساح مگرمچ کو کہتے ہیں دیکھو ہر حیوان اپنے کھانا چباتے ہوئے نچلے جبڑے کو حرکت دیتا ہے جبڑا یہ ہڈی جس کے اندر دانت لگے ہوئے ہیں نیچے والے دانت جس ہڈی میں لگے ہیں یہ کیا ہے سارا نچلہ جبڑا اور اوپر والے دانت جس حصے میں لگے ہیں یہ ہے اوپر والا جبڑا اور ہر حیوان کون سا جبڑا ہلاتا ہے نیچے والا لیکن مگرمچ وہ اوپر والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے کھانے کو چباتے وقت اس لیے کیونکہ نشلہ جبڑا تو اس کا زمین پر ہوتا ہے یا زمین کے بالکل قریب ہوتا ہے تو اوپر والے جبڑے کو وہ حرکت دیتا ہے اب آپ کا یہ کہنا کہ ہر حیوان کھانا چباتے وقت اپنے اوپر والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے سوائے مگر مچ کے اب دیکھو یہ حکم آپ نے ہر حیوان پر لگایا اور ہر حیوان پر یہ حکم لگانا صحیح ہے تو ایک صورت یہ مانا کہ درست ہونے کی ایک صورت کیا کہ وہ حکم ایسا ہونا چاہیے جو على سبیل العموم سب کے لئے ثابت ہو سکے بھئی توجہ ہے کلام مجب کی بات ہو رہی ہے غیر مجب کی نہیں کلام مجب میں کیا ہوتا ہے ایک چیز کا اس بات ہوتا ہے یا نفی ہوتی ہے اس بات ہوتا ہے تو یہ حکم بھی ایسا ہونا چاہیے جو على سبیل العموم ہر فرد کے لئے ثابت ہو سکے یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو جو ہمیں یہ بتلا یعنی وہ کلام مجب اس میں معنی صحیح ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ حکم على سبیل العموم ہر فرد کے لئے ثابت ہو سکے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حکم بعض معین کے لئے ثابت ہے اور وہ بعض معین ایسے ہیں جن کے اندر مستثنہ قطعی طور پر داخل ہے یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا کہ بعض معین ایسے ہونے چاہیے جس میں وہ مستثنہ قطعی طور پر داخل ہو کیونکہ ہم نے اس کا اخراج کرنا ہے مستثنہ متصل ہے یہ اگر اخراج نہیں ہوگا تو مستثنہ متصل کہاں سے ہو گیا یہ تو دوسری صورت کیا کہ آپ تمام افراد مراد نہیں لیتے متقلم تمام افراد کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ بعض معین کا ارادہ کرتا ہے اس جنس کے بعض معین افراد کا لیکن وہ بعض معین ایسے ہونے چاہیے کہ ان میں مستثنہ قطعی طور پر شامل ہو اور پھر جب وہ بعض معین کا ارادہ کر رہا ہے حالانکہ لفظوں میں تو ذکر نہیں ہے زربانی اللہ زیدن تو یہاں زربانی کے بعد تو کل واحد وغیرہ کوئی لفظ ذکر نہیں ہے وہ ہر ایک کا تو ارادہ نہیں کر رہا وہ تو چند متعین افراد کا ارادہ کر رہا ہے تو پھر کوئی قرینہ بھی ایسا ظاہر ہونا چاہیے جسے سننے والے کو پتا چل جائے توجہ ہے تو کلام موجب میں کلام موجب میں مستثنہ مفرخ کے آنے کی صورت میں معنی صحیح ہو تو پھر ٹھیک ہے اور اس کی کتنی صورتیں ہیں دو ایک صورت کیا کہ وہ حکم ایسا ہونا چاہیے جو على سبیل العموم اس جنس کے تمام افراد کو شامل ہو پھر بھی ٹھیک ہے یا یا وہ مستثنہ منہو جو ہے اس سے اس جنس کے تمام افراد نہیں آپ مراد لیتے بلکہ بعضے معین مراد لیتے ہیں ایسے بعضے معین جن کے اندر مستثنہ داخل ہے داخل ہے اور اس پر کوئی قرینہ بھی موجود ہونا چاہیے جو سننے والے کو بھی بتلائے کہ ہر دنیا کا ہر آدمی یہاں مراد نہیں ہے بلکہ وہ والے سو آدمی مراد ہیں جن کے اندر قطعی طور پر زید بھی داخل ہے بھئی جیسے میں نے پڑھا سوائے اتنے دن یہاں قرینہ موجود ہے کہ پتہ چل رہا ہے متقلم کا ارادہ تمام دنیا کے دنوں کا ارادہ نہیں کیا تمام زمانے کے دنوں کا ارادہ نہیں کیا اس لئے کیونکہ اس کی عمر تو ستر اسی نوے سال ہو سکتی ہے تو وہ تو تمام زمانے کے دنوں میں وہ زندہ ہی نہیں ہے وہ زندہ ہی نہیں ہے معلوم ہو وہ تمام زمانے کے دن مراد نہیں بلکہ بعض معین دن مراد ہیں اور پھر جب بعض معین دن مراد ہیں جن کے اندر مستثنہ بھی داخل ہے قطعی طور پر تو اس پر کوئی قرینہ ہونا چاہیے جسے سننے والے کو بھی پتا چلے کہ وہ والے متعین دن مراد ہیں مثلا پورا ایک ہفتہ مراد ہے کہ میں نے پورا ہفتہ پڑھا اللہ یومہ قضا مگر اس میں ایک دو دن نہیں پڑھا یا مہینہ مراد لے لیں گے میں نے یہ والا پورا مہینہ پڑھا لیکن اتنے دن نہیں پڑھا یا یہ والا میں نے پورا سال پڑھا لیکن اتنے دن میں نے نہیں پڑھا تو یہاں پر دیکھو ایسے بعض معین کا ارادہ وہ کر رہا ہے جس میں مستثنہ قطعی طور پر داخل ہے اور اس پر قرینہ بھی موجود ہے کہ ظاہر سی بات ہے متقلم کا ارادہ تمام دنیا کے دنوں کا نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اب وہ دو صورتیں بتائیں گے بی ان یقون الحکم ممما یسحو ان يسبتا على سبیل العموم بی ان یقون الحکم با این صورت کے وہ حکم جو ہے ممما ان احکام میں سے ہو کہ یسحو ان يسبتا على سبیل العموم کہ صحیح ہو اس کا ثابت ہونا عموم کے طریقے پر کہ اس حکم کا ثابت ہونا عموم کے طریقے پر صحیح ہو کلو حیوانی ناتقون ہر انسان کے لئے ناتق ہونے کا حکم دیکھو على سبیل العموم ہے تمام افراد پر میں نے حکم لگا دی کلو انسان ناتق ہون ہر انسان ناتق ہے یہ اسی طرح میں کہتا ہوں ہر حیوان جو ہے کھانا چباتے ہوئے نچلا جبڑا ہلاتا ہے دیکھو یہ حکم ہر حیوان کے لئے ثابت ہے اللہ تمساح سوائی کس کے مگر مچ کے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں بھی ان یکون الحکم مما یسحو ان یسبت علا سبیل العموم بائی صورت کہ وہ حکم ان احکام میں سے ہو کہ صحیح ہو اس کا ثابت ہونا علا سبیل العموم عموم کے طریقے پر یعنی تمام افراد کے لئے اس کا ثابت ہونا صحیح ہو تو ان یسبت پڑھ لیں ثبت یسبتو سے فعل معروف پڑھ لیں یا اسبت یسبتو سے فعل مجھول پڑھ لیں کہ ان یکون الحکم مما یسحو ان یسبتا علا سبیل العموم کہ وہ حکم جو ہے ان احکام میں سے ہونا چاہیے کہ صحیح ہو اس کا ثابت کرنا علا سبیل العموم عموم کے طریقے پر یعنی تمام افراد کے لئے اس حکم کا ثابت کرنا صحیح ہو بھئی نحو قولی کا جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے کل حیوانی یحرکو فکہ الاسفل عند المزغی کل حیوانین ہر حیوان جو ہے یحرکو وہ حرکت دیتا ہے فکہ الاسفلہ فکہ ان کہتے ہیں جبرے کو فکہ الاسفلہ اپنے نیچے والے جبرے کو عند المزغی مزغن کا معنی ہے دانتوں سے کسی چیز کو چبانا کاٹنا عند المزغی چبات وقلت امساح سوائے مگر مچ کے توجہ ہے تو یہ مستثنہ مفرخ کی مثال نہیں ہے اس کو ویسے مثال کے طور پر ذکر کیا کہ دیکھو یہ ایسا حکم ہے یہ نچلے جبرے کو حرکت دینے والا جو ہر حیوان پر لگتا ہے بھئی او تکونہناکا قرینت او تکونہناکا یہ تکونہ کا عطف ہے ماقبل میں جو آیا تھا نا بی این یکون الحکم تو اسی یکونوں پر اس کا عطف ہے یہ اب دوسری صورت بیان کر رہے ہیں یابائی صورت کہ تکونہناکا قرینت دالت پھر ادھر دیکھ کہ کلام موجب میں بھی مستثنہ مفرخ آ سکتا ہے لیکن مانا ٹھیک ہونا چاہیے اس کی کتنی صورتیں ہیں دو صورتیں ایک صورت کیا کہ وہ حکم ایسا ہونا چاہیے جو على سبیل العموم تمام جنس کے افراد کے لئے ثابت ہو سکے دوسری صورت کیا تھی کہ وہاں کوئی ایسا قرینہ ہونا چاہیے جو بتلا دے کہ یہ والے معین افراد مراد ہیں جن میں یہ مستثنہ قطعی طور پر داخل ہے وہی بیان کر رہے ہیں او تکونہناکا قرینت یا وہاں کوئی ایسا قرینہ ہونا چاہیے دالت جو دلالت کرے اس بات پر کہ مستثنہ منہ سے مراد جو ہیں ایسے بعضیں معین ہیں کہ داخل ہے ان کے اندر مستثنہ قطعی طور پر وہاں کوئی توجہ ہے وہ ایسا کوئی قرینہ ہونا چاہیے جو یہ بتلا دے جو اس بات پر دلالت کرے کہ مستثنہ منہ سے تمام افراد نہیں مراد بلکہ بعضیں معین افراد مراد ہیں اور وہ بعضیں معین بھی ایسے ہیں جن کے اندر قطعی طور پر مستثنہ داخل ہے تاکہ اس کا اخراج کیا جا سکے ترجمہ سمجھ میں آگیا ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے او تکونہناکا قرینت دالت علا ان المراد بالمستثنہ منہ یا وہاں پر کوئی ایسا قرینہ ہونا چاہیے جو اس بات پر دلالت کرے کہ مستثنہ منہ سے مراد جو ہے بعض معین ایسے بعضیں معین ہیں یدخلو فیہ المستثنہ قطعن جن کے اندر قطعی طور پر یقینی طور پر مستثنہ داخل ہے مثلو قرأتو اللہ یوم کذا اے اوقعت اب تمامانہ بیان کر رہے ہیں اے اوقعت القراءت کل یوم یعنی میں نے قراءت کو واقع کیا یعنی پڑھنے کو میں نے ثابت کیا کل یوم ہر روز مگر اتنے دن مانا سمجھ میں آیا یہ مثال صحیح ہے بھئی کیوں مثال کیوں صحیح کہتے ہیں لیزوہوری اس لیے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ انہو لا یورید المتقلم جمیح ایام دنیا کہ متقلم کا ارادہ تمام دنیا کے ایام کا نہیں ہے بل ایام الاسبوعی اوی الشہری اومس لی ذالکہ بلکہ اس کا ارادہ ایام الاسبوع ہفتے کے دنوں کا ہے ایک ہفتہ جو سات دنوں پر مشتمل ہوتا ہے بلکہ اس کا ارادہ ہفتے کے دنوں کا ہے اوی الشہری یا مہینے کے دنوں کا ہے اومس لی ذالکہ اس جیسا یعنی سال وغیرہ کا اس کا ارادہ ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام کیا کہ مستثنہ مفرغ میں شرط ہے کہ وہ کلام غیر موجب میں آئے اس لیے کیونکہ پھر ہی معنی صحیح رہے گا اور اگر کلام موجب میں آتا ہے تو اس میں شرط یہ ہے کہ معنی صحیح ہونا چاہیے اب آگے یہاں سے دو اعتراض اور آگے پھر ان کا جواب ذکر کریں گے دو اعتراض آگے صرف نفس ترجمہ ہے اعتراض پہلے اچھی طرح سمجھ لیں کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے کلام موجب کے اندر استقامت معنی کی شرط لگائی توجہ ہے آپ نے کیا کہا کہ مستثنہ مفرغ کلام موجب میں آ سکتا ہے لیکن شرط کیا ہے معنی مستقیم ہونا چاہیے معنی صحیح ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ یہ شرط و کلام غیر موجب میں بھی ہونی چاہیے کس میں تو استقامت معنی کی شرط آپ نے کلام موجب میں لگائی حالانکہ یہ شرط تو کلام غیر موجب میں بھی ہونی چاہیے اس لیے کیونکہ کلام غیر موجب کی بعض صورتوں کے اندر بھی معنی صحیح نہیں رہتا مستثنہ مفرغ میں جیسے مثلا آپ کہتے ہیں یہاں مستثنہ منہو محظوف ہے اور صرف مستثنہ ذکر ہے تو یہ کونسا مستثنہ ہوا مستثنہ مفرغ اور نہیں اس کلام موجب ہے غیر موجب ما ماتا بہلا ما حرف نفی ہے نہیں مرا کوئی تو یہ کلام غیر موجب ہے آپ نے کیا شرط لگائی تھی کہ مستثنہ کس کے اندر آنا چاہیے کلام غیر موجب میں یہاں پر بھی مستثنہ مفرغ کلام غیر موجب میں ہے لیکن کلام کا معنی صحیح نہیں ما ماتا کوئی بھی نہیں مرا اللہ زہدن سوائے زہد کے حالانکہ یہ تو درست نہیں ہے لوگ تو دن رات مر رہے ہیں بھئی تو آپ کا یہ کہنا ما ماتا اللہ زہدن کوئی بھی نہیں مرا اللہ زہدن سوائے زہد کے اب دیکھو یہ کلام غیر موجب ہے اور مستثنہ مفرغ ہے اور معنی صحیح نہیں تو آپ نے تو کلام موجب کے اندر شرط لگائی تھی معنی کے صحیح ہونے کی تو کلام غیر موجب میں بھی معنی کے صحیح ہونے کی شرط لگانی چاہیے دوسرا دوسرا آپ نے کلام موجب کی بعض مثالوں کو تعویل کر کے ان کو صحیح قرار دیا اور بعضوں کو غلط قرار دیا آپ نے کیا کہا کلام موجب میں کیا ضروری ہے استقامت معنی تب ہی مستثنہ مفرغ آئے گا اور بعض مثالوں میں آپ نے تعویل کی قرآتو اللہ یعما قضاء یہ بھی کلام موجب میں مستثنہ مفرغ آ رہا ہے لیکن آپ نے کیا کہا تمام ایام مراد نہیں ہے بلکہ بعض ایام مراد ہیں اور آپ نے کہا یہ مثال صحیح ہے معنی مستقیم ہے صحیح ہے درست ہے بھئی اور بعض مثالوں میں ہر ایک نے میری پٹائی کی سوائے آپ نے کہا یہاں معنی صحیح نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بات صحیح نہیں جیسے تعویل آپ نے قرآتو اللہ یعما قضاء کے اندر کی کہ یہاں پر تمام زمانے کے دن مراد نہیں ہے بلکہ بعض معین دن مراد ہیں تو یہی تعویل تو وہاں پر بھی ہو سکتی ہے زربانی اللہ زربانی اللہ زیدن اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ہر شخص کی ضرب نہیں مراد لیتے بلکہ کچھ مخصوص لوگوں کی ضرب مراد لیتے ہیں مثلا آپ ایک بستی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں آٹھ دس گھرانوں کی ایک چھوٹی سی بستی ہے مثلا چالیس پچاس لوگ وہاں رہتے ہیں اور انہی میں ایک زید بھی ہے اب آپ کہتے ہیں زربانی اللہ زیدن اے زربانی کل واحدن ہر ایک نے میری پٹائی کی سوائے کس کے زید کے اور ہر ایک سے مراد تمام افراد انسان مراد ہیں یا اس بستی کے تمام افراد مراد ہیں اس بستی کے تمام افراد مراد ہیں دیکھو یہاں پر بھی تعویل کر کے معنی صحیح ہو سکتا ہے تمام افراد مراد نہ لیں بلکہ ایک مخصوص جماعت کے تمام افراد مراد لے لیں تو آپ نے قراتو اللہ یومکہ اس میں تو آپ نے کہا کہ معنی مستقیم ہے اور ضربانی اللہ زیدن اس میں معنی مستقیم نہیں آپ کا بعض صورتوں کو استقامت معنی میں داخل کرنا اور بعض مثالوں کو استقامت معنی میں داخل نہ کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایک میں جیسے تعویل کی ہے وہی تعویل دوسرے میں بھی کی جا سکتی ہے توجہ ہے قرات والی مثال میں تمام دنیا کے ایام مراد نہیں بعض معین دن مراد ہیں تو اسی طرح وہاں پر بھی ضربانی اللہ زیدن میں بھی تمام انسان مراد نہ لیں بلکہ ایک مخصوص جماعت کے تمام افراد مراد لے لیں بعض سمجھ میں آگئے تو دو اعتراض ذکر کریں گے پہلا اعتراض کیا کہ آپ نے استقامت معنی کی شرط کس کے اندر لگائی کلام موجب کے اندر لگائی حالانکہ کلام غیر موجب کے اندر بھی آپ کو یہ شرط لگانی چاہیے کیونکہ وہاں پر بھی بعض صورتوں میں معنی نہیں بنتا اور دوسرا اعتراض یہ کہ آپ نے کلام موجب کی بعض صورتوں کو تو استقامت معنی کے اندر داخل کیا جیسے قرآت اللہ یا مخضہ کہ اس کے اندر معنی مستقیم ہے تو آپ نے کلام موجب کی بعض صورتوں کو تو استقامت معنی میں داخل کیا اور بعض صورتوں کو جیسے اس کو استقامت معنی میں داخل نہیں کیا یہ درست نہیں ہے بھئی ہمارے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یا تو دونوں کو داخل کرنا چاہیے یا دونوں کو خارج کرنا چاہیے تو یہ اب اعتراض پہلے ذکر کریں گے پھر ان کا جواب دیں گے دیکھ یہ وَلِقَائِلِن اَنْ يَقُولَ اور کسی کہنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ یوں کہے یعنی وہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جیسے کہ معنی صحیح نہیں رہتا عموم مستثنہ منہو کی تقدیر پر کہ مستثنہ منہو کس قسم کا نکال عام نکال جیسے معنی صحیح نہیں رہتا عموم مستثنہ منہو کی تقدیر پر فی الموجبی اس میں کلام موجب میں فی بعض سوری باس صورتوں میں فربما لا یستقیم المعنی ربما بساوقات یعنی کئی مرتبہ فربما لا یستقیم المعنی تو بساوقات معنی درست نہیں رہتا حالا تقدیر عموم المستثنہ منہو فی غیر الموجبی اعظان عموم مستثنہ منہو کی تقدیر پر فی غیر الموجبی اعظان غیر موجب میں بھی عموم مستثنہ منہو مستثنہ منہو ہمیں کس قسم کا چاہیے محضوف ہے وہ عام نکالتے ہیں تاکہ مستثنہ کا اسے اخراج ممکن ہو سکے تو اگر آپ عموم مستثنہ منہو کی تقدیر پر شرط لگاتے ہیں کلام موجب میں کس چیز کی شرط لگاتے ہیں استقامت معنی کی تو کلام غیر موجب میں بھی عموم مستثنہ منہو کی تقدیر پر آپ کو یہ شرط لگانی چاہیے بات سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ دیکھئے کہ ما لا يستقیم المعنی على تقدیر عموم المستثنہ منہو فی الموجب فی بعض سوری کہ جیسے کہ عموم مستثنہ منہو کی تقدیر پر معنی صحیح نہیں رہتا فی الموجب کلام موجب کے اندر فی بعض سوری باس صورتوں میں فَرُبَ مَا لَا يَسْتَقیم المعنی على تقدیر عموم المستثنہ منہو فی غیر الموجب اعزا تو بسا اوقات عموم مستثنہ منہو کی تقدیر پر معنی درست نہیں رہتا فی غیر الموجب اعزا غیر موجب میں بھی اس میں بھی معنی صحیح نہیں رہتا جبکہ مستثنہ منہو یعنی مستثنہ منہو یہاں عام نکالیں اگر آپ کہ مَا مَاتَ اَحَدٌ کوئی ایک بھی نہیں مرہ اِلَّا زَيْدٌ سوائے زَيْد کے تو دیکھو معنی مستقیم نہیں رہتا تو استقامت معنی کی شرط کلام موجب میں بھی ہونی چاہیے بھئی فَيَنْ بَغِي اَنْ يُشْتَرَتَ فِي غَيْرِ الموجب اِلَّا زَيْدٌ تو مناسب یہ ہے کہ کلام غیر موجب میں بھی شرط لگانی چاہیے کس چیز کی شرط استقامت المعنی معنی کے استقامت کی معنی درست رہنے کی وَأَيْزَنْ لَا يَسْحُ اب یہ دوسرا اعتراضی کر رہے ہیں پہلا اعتراض کیا کہ استقامت معنی کی شرط صرف کلام موجب میں نہ لگائیں بلکہ کلام غیر موجب میں بھی لگائیں وَأَيْزَنْ لَا يَسْحُ دوسرا اعتراض کیا تھا کہ آپ نے کلام موجب کی بعض صورتوں کو استقامت معنی میں داخل کیا کہ معنی مستقیم ہے اور بعض کو استقامت معنی میں داخل نہیں کیا یہ بھی ترجیح بلا مرجح ہے بھئی یا تو سب صورتوں کو داخل کرو یا سب کو نکال لیں وَأَيْزَنْ أَرْنِيزْ لَا يَسْحُ مِسْلُ قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ قَدَى کہ اس جیسی مثال صحیح نہیں ہے إِلَّا بعد تخصیص اليوم بھی ایام الاسبوع مثلا مگر بعد اس کے کہ جب یوم کی تخصیص کر دی جائے بھی ایام الاسبوع مثلا ہفتے کے دنوں نہیں ہے بلکہ ایک ہفتے یا ایک مہینے یا ایک سال کے دن مراد ہیں معنی سمجھ میں آرہا ہے تو کہتے ہیں وَأَيْزَنْ لَا يَسْحُ مِسْلُ قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ قَذَا اس جیسی مثال بھی صحیح نہیں ہوتی إِلَّا بعد تخصیص اليوم مگر بعد اس کے کہ جب آپ یوم کی تخصیص کر دیں بھی ایام الاسبوع مثلا ہفتے کے دنوں کے ساتھ میں سال کے طور پر فَيَجُوزُ مِسْلُ تو جب اس کے اندر یہ تخصیص جائز ہے فَيَجُوزُ مِسْلُ حَذَا تخصیص فِي زَرَبَنِ إِلَّا زَيْدُن تو اس قسم کی تخصیص تو زَرَبَنِ إِلَّا زَيْدُن کے اندر بھی جائز ہے کہ اسے آپ پوری دنیا کا ہر انسان مراد نہ لیں بلکہ ایک جماعت کا ہر انسان مراد لے لیں ایک مخصوص جماعت کا ہر انسان مراد لے لیں کہ زَرَبَنِ ان سو میں سے ہر ایک نے میری پٹائی کی إِلَّا زَيْدُن سوائے کس کے زَيْد کے تو اس جماعت کے ہر انسان کو مراد لے لیں تو پھر اس تعویل سے تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَيَجُوزُ مِثْلُ حَذَت تَخْصِيسِ فِي زَرَبَنِ إِلَّا زَيْدُن تو اس قسم کی تخصیص تو جائز ہے زَرَبَنِ إِلَّا زَيْدُن کے اندر بھی کس طرح بِأَن يُخَصصَسَ بَا تصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں بِأَن يُخَصَصَ مُسْتَصْنَ مِنْهُ بَا اِن صورت کے مُسْتَصْنَ مِنْهُ کو خاص کر دیا جائے بِكُلِّ وَاحِدٍ کس کے ساتھ ہار ایک بھئی کل وَاحِدٍ مُسْتَصْنَ مِنْهُ عام نکالنا ہے توجہ ہے ادھر دیکھو زَرَبَنِ إِلَّا زَيْدُن زَرَبَنِ مراد نہ لیں بلکہ اس مخصوص جماعت کے کل وَاحِدٍ مراد لے لیں ہر فرد مراد لے لیں بِأَن يُخَصَصَ المُسْتَصْنَ مِنْهُ بَا اِن صورت کے مُسْتَصْنَ مِنْهُ کی تخصیص کر دی جائے بِكُلِّ وَاحِدٍ مِن جَمَاعَةٍ مَخْصُسِينَ بِكُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کے ساتھ لیکن مِن جَمَاعَةٍ مَخْصُوسِينَ مخصوص مخصوص لوگوں کی جماعت کے ساتھ جبکہ وہاں پر کوئی قرینہ دلالت کرنے والا ہو اور یہ کل وَاحِدٍ سے ہر انسان مراد نہیں بلکہ ایک مخصوص جماعت کا ہر فرد مراد ہے جبکہ وہاں کوئی قرینہ بھی ہو وہاں پر کوئی قرینہ بھی موجود ہو تو پھر تو وہاں پر بھی یہ کلام صحیح ہو جائے گا مثلا مخاطب آپ سے پوچھتا ہے کیا اس بستی والے سب لوگوں نے آپ کی پٹائی کی قوم قوم سے مراد اس بستی والے لوگ مراد لے لیں کیا اس بستی کے لوگوں میں سے ہر ایک نے آپ کی پٹائی کی ہے تو آپ جواب میں کہتے ہیں زرہ بنی اللہ زیدوں اے زرہ بنی کل وَاحِدٍ ہر ایک نے ان میں سے میری پٹائی کی ہے سوائے کس کے زید کے اور یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اس بستی کے سارے لوگ مل کر کسی کی پٹائی کریں سوائے زید کے بھئی تو کہتے ہیں یہ معنی ہے اِذَا کَانَهُنَاكَ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ جب وہاں پر کوئی قرینہ دلالت کرنے والا ہو فَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَاتَيْنِ سُورَتَيْنِ تو ان دو سورتوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے فِي قَوْنِ کُلِّ وَاہِدِتِ مِّنْهُمَا جَائِزَةً مَالْقَرِينَةِ اس بات کی اندر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک سورت جائز ہے ہر ایک دو مثالوں میں سے ہر ایک سورت جائز ہے مَالْقَرِينَةِ قَرِينَةِ قَرِينَا ہوگا تو دونوں جائز وَغَيْرَ جَائِزَةٍ بِدُونِہا اور بغیر قرینے کے جائز نہیں بغیر قرینے کے بلا مرجح ہے حالانکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں قرینہ ہو تو دونوں جائز قرینہ نہ ہو تو دونوں ہی ناجائز ہیں بات سمجھ میں آرہی مانا صحیح نہیں رہتا اب جواب دینے لگے ہیں جواب یہ دیں گے کہ بھئی پہلا اعتراض کیا تھا کہ آپ نے استقامتِ مانا کی اشارت کلامِ موجب میں لگائی ہے حالانکہ غیرِ موجب میں بھی لگانی چاہیے وہاں بھی بعض اوقات معنی صحیح نہیں رہتا تو صاحبِ جامی جواب دیں گے کہ بھئی غالب کا اعتبار ہے کس کا اعتبار ہے غالب کا اعتبار کیا ہے غالب کا اعتبار ہے کلامِ غیرِ موجب جو ہے اس کے اندر اکثر مثالیں مستثنہ مفرخ کے ساتھ ان کا معنی ٹھیک رہتا ہے بھئی کون سے کلام کی شرط لگائی تھی مستثنہ مفرخ میں کلام غیرِ موجب ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ مستثنہ مفرخ جب کلامِ غیرِ موجب میں آتا ہے تو اکثر مثالوں کے اندر معنی صحیح رہتا ہے اکثر میں اور قلیل ہیں جن میں صحیح نہیں ہوتا اور جبکہ کلامِ موجب کے اندر اکثر مثالوں کے اندر معنی صحیح نہیں رہتا چند ایک میں ٹھیک بھی رہتا ہے معنی تو لہٰذا یہاں اکثر کا اعتبار کیا کس کا؟ اکثر اور کلامِ غیرِ موجب میں تو اکثر معنی ٹھیک رہتا ہے اس لیے وہاں استقامتِ معنی کی شرط نہیں لگائی اور کلامِ موجب میں اکثر صورتوں کے اندر معنی ٹھیک نہیں رہتا اس لئے وہاں پر استقامتِ معنی کی شرط لگا دی بات سمجھ میں آگئی وَعُجِبَ اور جواب دیا گیا ہے بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَهُ وَالْغَالِبُ مُعْتَبَر جو ہے وہ غالب ہے یعنی اعتبار کس چیز کا ہے غالب کا ہے یعنی وہ کو غلبے کا اعتبار ہے غلبہِ وقوع کا اعتبار ہے وَالْغَالِبُ فِي الْعِجَابِ عَدَمُ اسْتِقَامَةِ الْمَعْنَى عَلَى الْعُمُومِ اور غالب جو ہے ایجاب کے اندر یعنی کلامِ موجب کے اندر عَدَمُ اسْتِقَامَةِ الْمَعْنَى معنی کا درست نہ رہنا عَلَى الْعُمُومِ مُستَسْنَى مِنْهُ کے عموم پر العموم سے کیا مراد ہے عمومِ مُستَسْنَى مِنْهُ یعنی کلامِ موجب کے اندر مستثنہ مفرخ کے اندر جب آپ مستثنہ منہو کو عام رکھیں تو معنی صحیح نہیں رہتا زربانی اللہ زیدن زربانی کل واحد دن دیکھو مستثنہ منہو آپ نے عام نکالا کل واحد دن تو اس صورت میں معنی صحیح نہیں رہتا اکثر صورتوں میں تو کہتے ہیں وَالْغَالِبُ فِي الْعِجَابِ اور ایجاب یعنی کلام موجب کے اندر غالب جو ہے عدم استقامت المعنی مانا کا صحیح نرہنا ہے عَلَى الْعُمُومِ جَبْ مُسْتَثْنَ مِنْحُ عَامُ وَفِي النَّفِي عَقْصُهُ اور نفی کے اندر اس کا برعکس ہے یعنی کلام غیر موجب میں اس کا برعکس ہے کلام غیر موجب میں جب آپ مستثنہ منہو عام نکالیں تو اکثر اور غالب صورتوں میں معنی صحیح رہتا ہے تو یہ معنی وَفِي النَّفِي عَقْصُهُ اور نفی کے اندر یعنی کلام غیر موجب میں عکس ہو اس کا برعکس ہے لئن نشتیرہ کا وجہ ذکر کر رہے ہیں دلیل ذکر کر رہے ہیں ادھر دیکھو بھئی وجہ سمجھ لیں وجہ یہ دیکھو کہ کلام غیر موجب اس میں نفی آتی ہے کیا آتی ہے مَا زَرَبَنِي إِلَّا زَيْدٌ اصل میں کلام کیا ہے مَا زَرَبَنِي آحَدٌ تو کسی نے میری پٹائی نہیں کی اب مجھے بتائیے آپ ہر ایک سے پٹائی کی نفی کر رہے ہیں یا اس بات کر رہے ہیں مَا زَرَبَنِي إِلَّا زَرَبَنِي إِلَّا یہ نفی کر رہے ہیں آپ ہر ایک سے صرف زید کے لیے پٹائی کا اس بات کر رہے ہیں اور یہ تو ہوتا رہتا ہے کہ ایک جنس کے افراد سے تمام افراد سے ایک چیز کی نفی ہو جائے اور چند افراد کے لیے وہ حکم ثابت ہو جائے توجہ ہے چند افراد کے لیے وہ حکم اکثر سے حکم کی نفی ہو جائے ان کے لیے اکثر کے لیے وہ حکم ثابت نہ ہو اور چند ایک کے لیے حکم ثابت ہو ایسا تو ہوتا رہتا ہے لیکن کلام موجب کے اندر کیا ہوگا کلام موجب کے اندر مثلا آپ کہتے ہیں زَرَبَنِي إِلَّا زَيْدُن اَيْزَرَبَنِي كُلُّ وَاحِدِين ہر ایک نے میری پٹائی کی تو ہر ایک کے لیے ایک فعل ثابت ہو جائے ایسا بڑا قلیل ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے فعل ثابت ہو اور چند ایک کے لیے ثابت نہ ہو ایسا قلیل ہوتا ہے ہاں ہر ایک سے فعل کی نفی ہو سوائے چند ایک کے یہ ایسا کسرت سے ہوتا ہے توجہ ہے کیا بات ہوئی کہ کلام موجب میں اگر مستثنہ من ہو عام نکالیں گے تو ہر ایک کے لیے فعل کا اثبات ہوگا اور مستثنہ سے فعل کی نفی اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک فعل کا اثبات ہو ایک جنس کے تمام افراد کے لیے ایک فعل کا اثبات ہو جائے چند افراد کو چھوڑ کر ایسا بہت کام ہوتا ہے اور کلام غیر موجب میں آپ کیا کرتے ہیں کسی جنس کے تمام افراد سے ایک فیل کی نفی کرتے ہیں اور چند ایک کیلئے اس بات کرتے ہیں تو کسی جنس کے تمام افراد سے ایک فیل کی نفی ہو جائے چند ایک کو چھوڑ کر یہ تو ہوتا رہتا ہے اکثر ہوتا ہے اس لئے کیونکہ کسی جنس کے تمام افراد کا شریک ہو جانا کس چیز میں فِن تِفَائِ تَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِهَا بِهَا ہا زمیر راجہ ہے افراد کو افراد کو ترجمہ آخر سے ہوگا فِن تِفَائِ تَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِهَا ان افراد کے ساتھ فیل کے تعلق کی نفی میں ان افراد سے فیل کے تعلق کی نفی بھئی کلامِ غیرِ موجب میں فیل کا اس بات ہوتا ہے تمام افراد کیلئے یا نفی ہوتی ہے کلامِ غیرِ موجب میں میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا تو ہر ایک سے مجیعت کی نفی ہو رہی ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں لئن نشترہ پھر دیکھئے ترجمہ لئن نشترہ کا جمعی افراد الجنسی اس لئے کیونکہ کسی جنس کے تمام افراد کا شریک ہو جانا کس چیز میں تمام افراد شریک ہو گئے فی انتفائی تعلق الفعل بیہا ان افراد کے ساتھ فیل کا جو تعلق ہے وہ انتفا والا ہے یعنی ان سے فیل کی نفی ہو رہی ہے کسی جنس کے تمام افراد کا اس بات میں شریک ہو جانا کہ ان سے کیا ہو رہی ہے فیل کی نفی ہو رہی ہے وَمُخَالَفَتَ وَاحِدٍ اِيَّهَا فِي ذَلِكَا اور کسی ایک کا ان افراد کی مخالفت کرنا کسی ایک فرد کا ان افراد کی مثلا میں ادھر دیکھو مَا جَعَنِي إِلَّا زَيْدُن توجہ ہے مَا جَعَنِي إِلَّا اصل میں کلام کیا ہے مَا جَعَنِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا یعنی تمام انسان کی جو پوری جنس ہے اس جنس کے تمام افراد سے مجیعت کی نفی ہو رہی ہے مجیعت کی تو کسی جنس کے تمام افراد سے فیل کی نفی کرنا اور صرف إِلَّا زَيْدًا صرف کسی ایک فرد کے لیے فیل کا اس بات کر دینا یہ کسرت سے ہوتا ہے ہاں فیل باقیوں کے لیے ہاں آپ یہ کہیں تمام لوگ میرے پاس آئے یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کے افراد آپ کے پاس آ جائیں ساری دنیا کے توجہ ہے ہاں آپ سب سے آنے کی نفی کر دیں سوائے زید کے یہ ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے افراد آپ کے پاس نہ آئیں صرف کون آئے زید آئے ایک فرد ان میں سے آ جائے بات سمجھ میں آگئے پھر دیکھو ترجمہ لِأَنَّشْ تِرَاكَ جَمِعِ اَفْرَادِ الْجِنْسِ اس لیے کیونکہ کسی جنس کے تمام افراد کا شریک ہو جانا فِي انتفاعِ تَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِهَا فیل کے تعلق کے انتفاع میں کسی جنس کے تمام افراد کا شریک ہو جانا ان کے ساتھ فیل کے تعلق کے انتفاع میں یعنی ان سے فیل کی نفی ہو رہی ہے اس نفی کے اندر کسی جنس کے تمام افراد کا شریک ہو جانا وَمُخَالَفَتَ وَاحِدٍ اِيَّاہَا اور کسی ایک فرد کی مخالفت کرنا ان افراد کی یعنی باقی سب سے تو کسی جنس کے تمام افراد سے فیل کی نفی ہو رہی ہے لیکن ایک فرد ان کی مخالفت کر رہا ہے یعنی اس کے لئے فیل کا اس بات ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو وَمُخَالَفَتَ وَاحِدٍ اِيَّاہَا فِي ذَالِكَ یعنی اس انتفاہ میں اس انتفاہ میں مِمَّا یہ ان چیزوں میں سے ہے یَكْسُرُ وَيَغْلِبُ جو کسرت سے ہے اور غالب ہے یعنی کسرت سے ہوتا ہے بات بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ کیا آپ نے استقامتِ معنی کی شرط کلامِ موجب کے لئے تو لگائی حالانکہ یہ شرط تو کلامِ غیرِ موجب کے لئے بھی لگانی چاہیے تو جواب دے رہے ہیں کہ غالب کا اعتبار ہے کلامِ غیرِ موجب میں مستثنہ مفرق جب آتا ہے تو اکثر معنی صحیح رہتا ہے اور کلامِ موجب میں جب مستثنہ مفرق آتا ہے تو اکثر معنی صحیح نہیں رہتا اس لئے وہاں استقامتِ معنی کی شرط لگا دی کیوں؟ وجہ کیا؟ ادھر دیکھو وجہ یہ کہ کلامِ غیرِ موجب میں آپ تمام افراد سے شیع کی نفی کرتے ہیں اور کسی ایک کے لئے اس بات کرتے ہیں تو تمام سے نفی ہو جائے اور ایک کے لئے اس بات ہو جائے یہ تو ہوتا رہتا ہے لیکن کلامِ موجب میں آپ تمام افراد کے لئے ایک فیل کو ثابت کرتے ہیں اور بعض سے صرف نفی کرتے ہیں اور ایسا بڑا کم ہوتا ہے کہ کوئی فیل تمام افراد کے لئے ثابت ہو جائے سوائے چند ایک کے پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھو بھئی بات سمجھ میں ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میری تسلیح ہو کہ آپ بات بھی سمجھ گئے ہیں آپ کو ترجمہ بھی سمجھ میں آگیا ہے کہتے ہیں لئے انشتراک جمعی افراد الجنسی اس لئے کیونکہ کسی جنس کے تمام افراد کا شریک ہو جانا بھئی کس چیز میں شریک ہو جانا فی انتفاع تعلق الفعل بیہا کہ ان کے ساتھ فیل کا تعلق منتفی ہے یعنی ان سے فیل کی نفی کی جا رہی ہے کسی جنس کے تمام افراد اس بات میں شریک ہو گئے اور ان افراد میں سے کسی ایک فرد نے اس نفی کے اندر ان کی مخالفت کر دی یعنی اس کے لئے فیل کا اس بات ہو گیا یہ ان چیزوں میں سے جو کسرت سے ہوتی ہیں اور غالب ہیں بھئی یہ کس میں تھا کلام غیر موجب اس میں فیل کی نفی ہوتی ہے تمام افراد سے سوائے چند ایک کے اور کلام موجب میں کیا ہوگا تمام افراد کے لئے فیل کا اس بات ہوگا اور ایک سے نفی ہوگی اور یہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ تمام افراد کے لئے ایک فیل ثابت ہو جائے اور ایک سے اس کی نفی ہو جائے اب وہ بیان کر رہے ہیں وَأَمَّا شْتِرَاكُهُمَا فِي تَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِهَا اور باقی کسی جنس کے تمام افراد کا شریک ہو جانا فِي تَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِهَا کہ ان کے ساتھ فیل کا تعلق ہے یعنی فیل ان کے لئے ثابت ہے وَمُخَالَفَتُ وَاحِدٍ اِيَّهَا فِي ذَلِكَ اور کسی ایک فرد کا ان افراد کی مخالفت کرنا فی ذَلِكَ اس فیل کے تعلق میں یعنی اس بات میں ان کی مخالفت کرتا ہے اس کے لئے اس بات نہیں ہے بلکہ فیل کی نفی ہو رہی ہے فَمِمَّا یہ ان چیزوں میں سے ہے يَقِلُّ جو قلیل ہے جو قلیل ہے کما فی المثال المذکوری جیسے کہ مذکورہ مثال میں ہے جیسے کہ مذکورہ مثال میں ہے جیسے وہ مثال انہوں نے پیچھے ذکر کی تھی کُلُّ حیوانی يُحَرِّكُ فَقَّهُ الْأَسْفَلَ عِندَ الْمَزْغِ إِلَّا تِمْسَاحَ ہر حیوان کھانا چباتے ہوئے اپنے نچلے جبدے کو حرکت دیتا ہے إِلَّا تِمْسَاحَ سوائے کس کے مگر مچ کے تو ہر ایک کے لئے تمام افرادِ حیوان کے لئے یہ حکم ثابت ہے اور صرف کس کی نفی کی ہے مگر مچ کی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک حکم تمام افرادِ جنس کے لئے ثابت ہو اور کسی ایک سے اس کی نفی ہو جائے دوسرا اعتراض کیا تھا کہ آپ نے آپ نے کلامِ موجب کے اندر بھی بعض صورتوں کو استقامتِ معنی میں داخل کیا ہے اور بعض کو داخل نہیں کیا قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَكَزَا آپ کہتے ہیں اس میں معنی صحیح ہے ٹھیک ہے اور زَرَبَنِ إِلَّا زَيْدُن اس کے اندر معنی صحیح نہیں تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے ہمارے نزدیک تو دونوں میں کوئی فرق نہیں قَرِنَا موجود ہو تو دونوں صحیح اور قَرِنَا موجود نہ ہو تو دونوں ہی صحیح نہیں ہیں تو اس کا بھی اب جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں تو جواب دیں گے کہ بھئی جواب یہ کہ قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَكَزَا اس کے اندر قَرِنَا ظاہر ہے قَرِنَا کیا ہے جب متقلم کہتا ہے قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَكَزَا میں نے پڑھا اس کو تمام دنوں میں سوائے چند دن تو سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ تمام دنیا کے دن مراد نہیں ہے کیونکہ اتنی تو اس کی زندگی ہی نہیں ہے بلکہ کچھ مخصوص زمانے کے دن مراد ہیں ہفتے کے یا مہینے کے یا سال کے تو یہاں قَرِنَا ظاہر ہے اور اُس کے اندر ایسا قَرِنَا ظاہر نہیں تو اس لئے وہاں معنی مستقیم نہیں اور قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَكَزَا میں معنی مستقیم ہے کیونکہ قَرِنَا موجود ہے اگر اس میں بھی کوئی قَرِنَا آ جائے پھر وہ بھی صحیح ہو جائے گا تو گویا دونوں مثالوں میں جو فرق ہے وہ ظہور قَرِنَا پر ہے قَرِنَا ظاہر ہو تو وہ مثال صحیح ہوں گی اور قَرِنَا اگر ظاہر نہیں ہے تو پھر مثال صحیح نہیں ہوگی لیکن قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَكَزَا کے اندر تو قَرِنَا ظاہر ہے لہذا اس کو صحیح ہی قرار دینا پڑے گا اور ذرمانی اللہ زیدن کے اندر قَرِنَا ظاہر نہیں ہے ہاں اگر قَرِنَا ظاہر ہوا تو پھر وہ بھی صحیح ہے وَبِئَنَّا الْفَرْقَ بَيْنَا قَوْلِكَا اور یہ کہ فرق جو ہے آپ کے اس قول کے اندر قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَكَزَا ایک یہ قول وَزَرَبَنِي إِلَّا ظَاہِدُن دوسرا یہ قول ان دونوں میں فرق جو ہے لَيْسَ إِلَّا بِذُهُورِ قَرِينَةٍ مگر ظُهُورِ قَرِينَةٍ ان دونوں میں فرق کیا ہے ظُهُورِ قرِينَةٍ ایک میں قرینہ ظاہر ہے تو کہتے ہیں ان میں فرق جو ہے لَيْسَ إِلَّا بِذُهُورِ قَرِينَةٍ دَالَّتٍ عَلَى بَعْضٍ مُعَيِّنٍ ان دونوں میں فرق نہیں ہے مگر ایسے قرینے کا ظاہر ہونا دَالَّتٍ جو دلالت کر رہا ہے عَلَى بَعْضٍ مُعَيِّنٍ کِس پر اس میں ایک قرینہ ہے جو کس پر دلالت کر رہا ہے بعض معین پر من المستثنہ منہو کس میں سے مستثنہ منہو میں سے یعنی مستثنہ منہو یعنی تمام زمانے کے دن مراد نہیں ہیں بلکہ بعض مخصوص زمانے کے دن مراد ہیں یہ معنی ہے على بعض معین من المستثنہ منہو مستثنہ منہو میں سے بعض معین پر جو دلالت کر رہا ہے مقتوعن دخولوہو فیہی فی الاولی مقتوعن یہ صفت ہے بعضن کی اور بعضن پر علا داخل تھا علا بعضن معین من المستثنہ منہو مقتوعن وہ بعضیں معین ایسے ہوں کہ مقتوعن کے قطعی ہو کیا ہو؟ قطعی ہو یقینی ہو کیا یقینی ہو؟ دخولوہو فیہی مستثنہ کا اس میں داخل ہونا وہ بعض معین ایسے ہوں میں نے بتایا تھا نا کہ مستثنہ منہو محضوف ہے تو وہ عام نکالیں گے کیا نکالیں گے؟ عام تاکہ مستثنہ اس میں پہلے داخل ہو اور پھر علا کے ذریعے اس کو نکالا جائے تو بعض غیر معین مراد نہیں لے سکتے کیونکہ مستثنہ کا ان میں داخل ہونا یقینی نہیں آپ بعض غیر معین انسان مراد لے لیں چند انسان تو پھر تو پتہ نہیں زید ان میں داخل ہے یا داخل نہیں حالانکہ زید کو داخل ہونا چاہیے کیونکہ مستثنہ متصل ہے معلوم ہے بعض غیر معین مراد نہیں لے سکتے تو پھر بعض معین مراد لیں لیکن وہ بعض معین ایسے ہونے چاہیے جو جن میں مستثنہ قطعی طور پر داخل ہو تاکہ اس کا اخراج ہو سکے تو فرق دونوں میں کیا ہے؟ کہ ایک میں ایسا قرینہ ظاہر ہے جو دلالت کر رہا ہے مستثنہ منہو کے بعض معین پر اور جن کے اندر مستثنہ کا داخل ہونا قطعی ہے کیونکہ مستثنہ متصل ہے قطعی طور پر داخل ہوگا تو پھر اللہ کے ذریعے ہم نکالیں گے اگر داخل ہی نہیں ہے تو پھر تو مخرج نہیں ہو سکے گا بھئی تو یہ مقتوعین صفت ہے کس کی؟ بعضین کی توجہ ہے دیکھو بعضین موصوف معینین صفت اول مین المستثنہ منہو صفت ثانی مقتوعین صفت ثالث اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر ہو بعضین پر علا جارہ داخل ہے بعضین مجرور ہے تو معینین یہ بھی مجرور مین المستثنہ منہو جار مجرور آیا اور نکرہ کے بعد جار مجرور آیا تو وہ بھی اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور براہ راہ صفت نہیں بنتا بلکہ ثبتہ یا ثابتوں سے متعلق ہوگا تو ثابت مین المستثنہ منہو یہ دوسری صفت اور مقتوعین یہ بھی مجرور یہ تیسری صفت اور مقتوعین کونسا سیغہ ہے اس میں مفعول ہے اور جیسے فعل معروف کے لئے فائل چاہیے اور فعل مجھول کے لئے نائب فائل چاہیے اسی طرح اس میں فائل کے لئے فائل چاہیے اور اس میں مفعول کے لئے نائب فائل چاہیے تو یہ جو مقتوعین کے بعد دخولہ آ رہا ہے یہ نائب الفائل ہے مقتوع کا کہ قطعی ہو یقینی ہو کیا یقینی ہو دخولہ فیہی مستثنہ کا اس میں داخل ہونا مستثنہ کا اس میں داخل ہونا فی الاولی آگے آیا فی الاول اول سے مراد ہے مثال اول یہ جو ابھی ذکر کیا نا اس میں سے جو پہلی مثال ہے قرآتو والی وہ مراد ہے تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں ان دونوں مثالوں میں فرق جو ہے وہ فرق نہیں ہے مگر ایک ایسے قرینے کے ظاہر ہونے کی وجہ سے جو دلالت کر رہا ہے کہ ایک میں قرینہ دلالت والا قرینہ ظاہر ہے دلالت کر رہا ہے کس چیز پر دلالت کر رہا ہے ایسے بعض معین پر جو کس میں سے ہیں مستثنہ دیکھو قرآتو اللہ یا مکذا اس سے سارے زمانے کے ایام مراد ہیں یا بعض مخصوص زمانے کے ایام مراد ہیں وہی بیان کر رہے ہیں دلالت علا بعض معین من المستثنہ منہ وہ دلالت کر رہے ہیں مستثنہ منہ سے بعض معین دنوں پر بعض معین دنوں پر لیکن وہ ایسے وہ بعض معین ایسے ہیں مقتوع کی یقینی ہے دخولہو فیہی مستثنہ کا اس میں داخل ہونا جب داخل ہوگا تو پھر ہی مخرج ہو سکے گا اور یہ بات بھی مستثنہ متصل کی چل رہی ہے تو یہ اس لئے لہذا داخل ہونا ضروری ہے تو مقتوع ان دخولہو فیہی کہ قطعی طور پر ہے اس میں اس مستثنہ کا داخل ہونا فی الاولی یہ کس کے اندر ہے پہلی مثال میں ادھر دیکھئے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دو مثالیں ہیں ان دو مثالوں میں صرف یہ فرق ہے کہ پہلی مثال کے اندر ایسا قرینہ ظاہر ہے جو دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ مستثنہ منہ سے تمام افراد نہیں مراد بلکہ بعض معین افراد یعنی بعض معین دن مراد ہیں اور وہ بعض معین دن ایسے ہیں کہ قطعی طور پر ان کے اندر مستثنہ داخل تھا پھر اللہ کے ذریعے کیا کیا گیا خارج کیا گیا بات سمجھ میں آگئے یہ پیچھے آیا تھا فَلَوْ قَامَ فِي الصَّانِي أَيْزًا قَرِينَةٌ ظَاهِرَةُ الدَّلَالَةِ عَلَى بَعْضٍ مُعَيَّنٍ اس میں بھی دیکھو یہ قَرِينَةٌ یہ ہے موصوف اور ظاہِرَتُ الدَّلَالَةِ یہ ہے اس کی صفت یہ قَرِينَةٌ ہے موصوف اور ظاہِرَتُ الدَّلَالَةِ یہ ہے اس کی صفت آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ قَرِينَةٌ یہ تو انقِرہ ہے اور ظاہِرَةُ الدَّلَالَةِ یہ تو مزا مزافلے ملکار معارفہ جواب کہ نہیں بھئے یہ معارفہ نہیں ہے یہ بھی نقِرہ ہے یہ اضافتِ لفظی ہے اضافتِ لفظی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی لفظ کی اضافت جب معرفہ کی طرف ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے اور نکرہ کی طرف اضافت ہو تو وہ لفظ معرفہ تو نہیں بنتا لیکن اس میں تخصیص آ جاتی ہے اور اس کو اضافت معنوی کہتے ہیں اور ایک اضافت لفظی ہے اضافت لفظی اسے کہتے ہیں کہ سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو یہاں پر بھی دیکھ لو ظاہرتن اس میں فاعل ہے صفت کا سیغہ ہے اور یہ ادلالت اس کا فاعل ہے قرینتن ایسا قرینہ کہ ظاہر ہے کیا چیز ظاہر ہے ادلالت اس کی دلالت یہ ادلالت فاعل ہے ظاہرہ کے لئے اور پھر اس ظاہر یہ صفت کا سیغہ جو ہے اس کی اضافت کر دی اپنے فاعل کی طرف تو یہ اضافت لفظی ہوئی صفت کا سیغہ ہو اور اس کی اضافت ہو اپنے فاعل یا مفعول کی طرف یہ اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی صرف لفظوں کے اندر تنوین یا قائم مقام تنوین یعنی نون جمع یا تصنیہ گر جاتے ہیں اس کا فائدہ دیتے ہیں باقی نا اس میں تعریف آتی ہے نا تخصیص ظاہرہ تن کا لفظ اضافت سے پہلے جیسے نکیرہ تھا ابھی بھی اسی طرح نکیرہ کا نکیرہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ اضافت لفظی ہے اضافت لفظی کسے کہتے ہیں صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف اور یہ صرف اس کی وجہ سے تنوین یا نون تصنیہ اور جمع گر جاتے ہیں لفظوں میں تخفیف آ جاتی ہے معنی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا یعنی نہ تعریف آتی ہے اس لفظ میں اور نہ تخصیص تو قرینہ تن بھی نکیرہ اور ظاہرت الدلالت یہ بھی نکیرہ تو کہتے ہیں اگر دوسری صورت کے اندر بھی دوسری مثال کے اندر بھی کوئی ایسا قرینہ قائم ہو جاتا ظاہرت الدلالتی جس کی دلالت ظاہر ہوتی بعض معین پر تو اس صورت میں یہ دوسری مثال بھی اسی کے اندر داخل ہو جاتی بات سمجھ میں آگئے اب ترجمہ پھر ایک دفعہ دیکھ دیجئے کہتے ہیں وَبِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ قَوْلِكَ قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَكَ جو ہیں مَقْتُوعِن دُخُولُهُ فِيهِ ایسے ہیں کہ ان میں قطعی طور پر مستثنہ داخل ہے فِي الْأَوَّلِ کس میں پہلے مثال میں یہ فرق ہے کہ ایک میں قرینہ ظاہر ہے ایک میں قرینہ ظاہر نہیں وَعَدَمِ ذُهُورِهَا فِي الصَّانِ اور دوسرے میں عدمِ ذُهُور ہے اس قسم کے قرینے کا یعنی وہ ظاہر نہیں ہے فَلَوْقَامَ فِي الصَّانِ اَيْذَنْ قَرِينَةٌ ظاہِرَتُ الدَّلَالَتِ اگر قائم ہو جائے دوسری مثال کے اندر بھی قرینةٌ ظاہرَتُ الدَّلَالَتِ کوئی ایسا قرینہ جس کی دلالت ظاہر ہو کوئی ایسا قرینہ جس کی دلالت ظاہر ہو على بعض معینین بعض معین پر کما اِذَاقِيلَ جیسے کہ مثلا کہا جائے مَنْ ذَرَبَكَ مِنَ الْقَوْمِ کس نے تمہاری پٹائی کی ان لوگوں میں سے کوئی پوچھنے والا دوسرے سے پوچھتا ہے مَنْ ذَرَبَكَ مِنَ الْقَوْمِ تمہاری کس نے پٹائی کی مِنَ الْقَوْمِ ان لوگوں میں سے ایک مخصوص جماعت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور آگے بتلا رہے ہیں اَئِلْقَوْمِ دَاخِلِ فِيهِمْ زَيْدٌ یعنی ایسی قوم جن میں زید داخل ہے جن میں زید داخل ہے فَقُلْتَ تو آپ کہتے ہیں ذَرَبَنِ إِلَّا زَيْدٌ ذَرَبَنِ تو کلام گویا یوں ہے ذَرَبَنِ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَّا زَيْدٌ ہر ایک نے میری پٹائی کی اب ہر ایک سے تمام دنیا کے انسان مراد ہیں یا وہ مخصوص جماعات مراد ہے مخصوص جماعات کے افراد مراد ہیں تو لہٰذا اس صورت میں یہاں پر بھی مستثنہ مفرخ کلام موجب میں آ رہا ہے زَرَبَنِ إِلَّا زَيْدٌ پھر بھی یہ کلام صحیح ہے کیونکہ قرینہ موجود ہے کہ تمام افراد مراد نئی بازے معین مراد ہیں اور ایسے بازے معین ہیں جن کے اندر مستثنہ بھی داخل ہے قطعی طور پر تو فَقُلْتَ تو آپ کہتے ہیں زَرَبَنِ إِلَّا زَيْدٌ فَظَاهِرُ تو ظاہر یہ ہے کہ اَنَّ ذَالِكَ اَيْزَمْ مِمَّا يَسْتَقِيمُ فِيهِ الْمَعْنَا تو ظاہر یہ ہے کہ یہ مثال جو ہے یہ بھی ان میں سے ان مثالوں میں سے ہو گئی یا ان صورتوں میں سے ہو گئی يَسْتَقِيمُ فِيهِ الْمَعْنَا جس کے اندر معنی مستقیم ہے یعنی درست ہے لیکن الْغَالِبَ عَدَمُ وِجْدَانِ قَرِينَةٍ كَذَالِكَ فِي الْمُجَبِ لیکن کہتے ہیں غالب یہ ہے عَدَمُ وِجْدَانِ قَرِينَةٍ كَذَالِكَ کہ اس قسم کا قرینہ پایا نہیں جاتا فِي الْمُجَبِ کس کے اندر موجب ہم نے تو ایک مثال دے دی کہ زَرَبَنِ إِلَّا زَيْدٌ اس کے اندر اگر کوئی قرینہ موجود ہے کہ کوئی مخصوص قوم کے تمام افراد مراد ہیں انسانوں کے تمام افراد مراد نہیں تو اگر قرینہ موجود ہو پھر یہ بھی صحیح ہو جائے گا لیکن ہوتا اکثر کلامِ موجب میں اس قسم کا قرینہ ہوتا نہیں ہے جب ہوتا نہیں تو مانا تو اس کے بغیر صحیح نہیں بنتا تو اس لئے وہاں پر مستثنان مفرخ ہے اس میں لانا صحیح نہیں کہتے ہیں لیکن الغالب عدم وجدان قرینت ان کا ذالک لیکن غالب جو ہے وہ نہ پایا جانا ہے اس طرح کے قرینے کا یعنی اس طرح کا قرینہ نہیں پایا جاتا فی الموجب کلامِ موجب میں فالغالب فیہی عدم استقامت المانا تو غالب جو ہوتا ہے اس کلامِ موجب کے اندر وہ استقامتِ مانا کا نہ ہونا ہے کلامِ موجب میں عموماً اس طرح کا قرینہ نہیں ہوتا جب قرینہ نہیں ہوتا تو پھر معنی بھی مستقیم نہیں ہوتا صحیح نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ دیجئے لیکن غالب جو ہے وہ کلام موجب کے اندر اس قسم کے قرینے کا نہ پایا جانا ہے تو فالغالب فیہ عدم استقامت المعنی تو جب اس طرح کا قرینہ نہیں ہوگا تو غالب جو ہے وہ کلام موجب کے اندر وہ استقامت معنی کا نہ ہونا ہے یعنی اس میں معنی مستقیم نہ رہے گا بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا کہ یہاں دو اعتراض کیے اور پھر ان کے جوابات ذکر کیے اعتراض یہ کہ آپ نے استقامت معنی کی شرط کلام موجب میں لگائی حالانکہ غیر موجب میں بھی یہ لگانی چاہیے تھی تو اس کا جواب دیئے کہ اعتبار غالب کا ہے کلام موجب میں غالباً غالباً معنی صحیح نہیں رہتے اس لئے وہاں قید لگا دی اور کلام غیر موجب میں اکثر اکثر معنی صحیح رہتا ہے تو لہذا وہاں یہ قید نہیں لگائی اور پھر دوسرا اعتراض یہ کہ کلام موجب کی بعض صورتوں کو آپ نے استقامت معنی کے تحت داخل کیا کہ ان میں معنی مستقیم ہے اور بعضوں کو اس میں داخل نہیں کیا تو جواب دیئے کہ اس کا دارومدار قرینے پر ہے جو قرآتو علی مثال ہے قرآتو اللہ یا مقضاء اس کے اندر قرینہ ظاہر ہے جس سے پتا چل رہا ہے کہ تمام دنی مراد مخصوص دن مراد ہیں جن کے اندر مستثنہ بھی قطعی طور پر داخل ہے بھئی تو اس کے اندر قرینہ موجود ہے اور زربنی اللہ زیدن اس کے اندر کوئی ایسا قرینہ ظاہر موجود نہیں ہاں اگر اس کے اندر بھی کوئی ظاہر قرینہ آ جائے مثلا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ من زربا کا من القومی ان لوگوں میں سے کس نے آپ کی پیٹائی کی تو آپ کہتے ہیں زربنی اللہ زیدن ہر ایک نے میری پیٹائی کی سوائے زید کے اب دیکھو ہر ایک جو آپ نے جو مستثنہ منہوں محضوف ہم نکالیں گے یہاں وہ اس سے ہر ایک سے تمام افراد انسان نہیں مراد بلکہ اس جماعت کے تمام افراد مراد ہیں تو دیکھو بعض معین مراد ہوئے اور ایسے بعض معین جن میں مستثنہ بھی داخل ہونا چاہیے تاکہ اس کا استثنہ صحیح ہو سکے تو اس کے اندر بھی اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو یہ والی مثال بھی صحیح ہو جائے گی لیکن عموماً کلام موجود کے اندر اس طرح کا قرینہ ہوتا نہیں ہے جب اس طرح کا قرینہ نہیں ہوتا تو پھر معنی بھی صحیح نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھائی ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام